اجید کور کی کہانی پہلی اداسی پنجابی سے ترجمہ ریاض احمد زندگی کی پہلی اداسی لوہار کی تپتی بھٹی ہے جس میں سارا پنڈا اور ساری روح ساری سوچیں اور سارے سپنے ساری کی ساری زندگی اس گھڑی ہی کی نہیں ساری بعد میں آنے والی تمام زندگی لوہے کی طرح تپتی ہے پگھلتی ہے اور ہتھوڑے کی ضرب سے بھی کڑچھی بن جاتی ہے یا ظالم چھوڑی شریف طوا یا کڑھائی بن جاتی ہے یا تیکھے دانتوں والی درانتی یا پھر چمٹا جو اپنی ننھی چونچ کے ساتھ قیامت تک دہکتے کوئلوں کو ہلا جلا کر ان کے پنڈے سے راک جھاڑتا رہتا ہے تاکہ زندگی کی ٹھر کچھ کم ہو سکے اور بے کنار اندھیروں کے سیلاب میں ایک دہکتا ہوا جزیرہ قائم رہ سکے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میری زندگی کی پہلی اداسی کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ کسی اکیلم اکیلی توفانی مشکل میں سے نہیں ہوگی تھی کہ برسوں کے جنگل میں بھٹکتے ہوئے بہت بعد میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اس پر انگلی دھری جا سکے چھوٹے ہوتے میں ایک بہت تنہا اداس بچی تھی وقت کی دھند میں سے پہلی یاد جو اُبھر کر آتی ہے وہ میرے چھوٹے بھائی جزبیر کے جنم کی ہے گھر میں گھومتی ایک عجیب بدھواسی دوڑ بھاگ چٹے کپڑوں والی ایک ڈاکٹر نی اور ایک شامہ دائی گوری چٹی ململ کی دھوتی پہن کر جو رسوئی میں سے بیجی کے کمرے کی طرف دوڑتی رہتی تھی اور اس بیچ مجھ اکیلی بیٹھی کو بھی کبھی کبھی پوچکارتی رہتی تھی بس پورے گھر میں ایک وہی تھی جو کسی کسی وقت مجھے پوچکار جاتی تھی اور میں دہشت میں سہمی ہوئی گھر کے ایک کونے میں دپکی رہتی تھی اس کمرے میں جس میں بڑے بڑے ٹرنک پڑے ہوتے تھے اور بستر پیلی چھت کے اس گھر کے باہر کھلا سہن تھا جس کے اندر میں یوں ہی سارا دن سائیکل چلاتی رہتی تھی لیکن آج سائیکل بھی بے دلی سے ایک کونے میں اداس کھڑی تھی اور جب اس گول مٹول سفید اور گلابی بچے کو شامہ دائی نے مجھے دکھلایا اور کہا دیکھ تیرا بھائی ہے تو بھی میں سہمی ہی رہی بی جی کو زچگی کے وقت پتہ نہیں کیسی ہوا لگ گئی تھی یا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ چل ہی نہیں سکتی تھی اس کے بعد وہ کئی سال سونٹی پکڑ کر چلتی رہی اور میں ان کو سہارا دے کر کمرے سے غسل خانے تک سہن سے کمرے تک لے جاتی رہی میں اس وقت بمشکل چار برس کی تھی اگر کبھی کھیلنے لگتی تو دارجی بھی ڈاٹتے کل تُو نے پرائے گھر بھی جانا ہے کچھ اقل سیکھ اور نہیں تو ماں کی خدمت کرنے کا ڈھنگی سیکھ کل کو سانس کی خدمت بھی تو کرنی پڑے گی اور جزبیر کے جنم کے ساتھ ہی میرے کھیلنے کے دن ختم ہو گئے صرف ایک سہیلی تھی روہنی ساتھ والے گھر میں ان دنوں گھروں کے آگے تھڑے ہوا کرتے تھے چوڑے چوڑے جن کے نیچے سے پانی کی نالیاں گزرتی تھی تھڑے کے بعد چار پانچ سیڑھیاں اور پھر فٹ پات پھر سڑک روہنی کے گھر کی اور ہمارے گھر کی دیوار سانجھی تھی اپنے گھر کے تھڑے پر چلتے چلتے روہنی کے گھر کا تھڑا آ جاتا تھا پھر بھی روہنی کے ساتھ کھیلنے کا جیسے راشن بندھا ہوا تھا پانچ سات دنوں میں بس ایک بار میں ابھی بمشکل پانچ برس کی ہوں گی کہ روہنی کے دادا جی اور میرے دار جی کا حکم ہو گیا کہ ہماری تھڑوں پر کھیلنے کی عمر ختم ہو گئی ہے کھیلنے کا موسم ختم اداسیوں کا موسم شروع اپنے بچپن میں دور دور تک دیکھتے ہوئے بھی مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں آتا جب بی جی نے مجھے گود میں بٹھایا ہو پیار کیا ہو ان کے قریب بلکل قریب ہو کر بیٹھنے کا دن بھر میں صرف ایک موقع آتا تھا جب وہ میری کنگی کر کے چھٹیاں بناتی تھی اور اس وقت سے مجھے ہمیشہ دہشت آتی تھی کیونکہ میرے بال تھے کہ نراجنگل گھنے اور لمبے کنگی کرتے وقت اتنی پیڑ ہوتی تھی کہ میں بی جی کے آگے بیٹھی چپ چاپ روتی رہتی تھی اور وہ میرے بالوں پر چڑتے ہوئے کنگی کرتی رہتی کنگی کرنے کے بعد اتنی کسکل چھٹیاں بانتی کہ گردن دکھنے لگتی اپنے بھائی جسبیر کو ہر وقت ان کی گود میں دیکھ دیکھ کر میرے من میں پکا یقین ہو گیا تھا کہ جسبیر ہی ان کا سگا بیٹا ہے مجھے تو وہ کہیں سڑک پر پڑی ہوئی کو اٹھا لائی تھی اور پھر میری سوچ پری کہانیاں بننے کی جگہ زندگی کے اس علمیہ کا تانہ بانہ بننے لگ گئی کہ میری ماں کوئی اور تھی اور شاید وہ مر گئی تھی اور اس کے گھر کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو آرام سے مر گئی ہے اور اس کالی کلوٹی اور موٹی بھدی سی بیٹی کی مصیبت ہمارے لئے چھوڑ گئی ہے ہم نہیں پال سکتے اسے چلو اسے سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں خود ہی کوئی اٹھا کر لے جائے گا کوئی آدمی یا چمکتی خوفناک آنکھوں والی کوئی بلی جو کوئلوں لکڑیوں والے کوٹھے میں رہتی تھی یا کوئی چیل بہت بعد میں جب میں ساڑھے آٹھ برس کی تھی اور یعنی کرتار سنگھ ہتکاری امرتہ جی کے پتا جی مجھے پنجابی پڑھا کر بدھیمانی کا امتحان دلوانی کی تیاری کروا رہے تھے تو بھائی ویر سنگھ کی نظم پڑھی کوئیل کے بچے کوئیوں کے گھوصلے تب مجھے لگا یہ تو میں تھی کوئیل کا بچہ کوئیوں کے گھوصلے میں بی جی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی اور بے جی یعنی میری دادی کو کام کاج کرنے کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا کو گھٹانے کی کوششی کرتے رہتے تھے دار جی کے لئے تو سویرے بیجی پراتھا بنا دیتی اور سات انڈے کی بھجیا دودھ مکھن بھائیہ جی کو لیکن ہم دونوں بچوں کو رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کے اوپر مکھن رکھ کر اس پر ذرا سی کھان چھڑک دیتے ہمیں وہ بھی مزیدار لگتی یوں تو میری دادی یہ بھی کہتی تھی لڑکیاں نہیں کھاتی مکھن لڑکیاں نہیں پیتی دودھ نہیں تو جلدی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں لیکن اس بات پر دار جی اپنی ماں کو ڈانٹ دیتے تھے بچپن کے وہ زمانے میں بھوک بھی کمبخت اس غزب کی لگتی تھی کہ کھانے کو کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں اس کی کوئی چنتہ نہیں تھی جزبیر کو تو یہ چھڑکی ہوئی کھانڈ اتنی اچھی لگتی تھی کہ دوپہر کی روٹی کے وقت بھی وہ صرف دہی میں کھانڈ ڈال کر مزے سے کھا لیتا تھا دہی میں کھانڈ اور آلو برس ہا برس اس نے نہ کوئی سبزی کھائی اور نہ ہی دال اچھی نہیں لگتی تھی اسے خیر میں اس وقت پانچ برس کی ہوں گی یا چھے کی نیچے دار جی کے کلینک کے آگے تھرڑے پر کھیل رہی تھی روہنی کے ساتھ ایک طرف تو روہنی کا گھر تھا اور دوسری طرف ایک لوہے کی دکان تھی لمبے لمبے سریعے اور لوہے کا اور سامان پوری چیمبر لین روڈ پر بس یہ دو تین دکانیں ہی تھی جو ڈاکٹروں کی نہیں تھی یہ لوہے والی دکان اردو کے ایک اخبار کا دفتر جس میں سے ہر وقت مشینوں کی کھٹ کھٹ سنائے دیتی اور کونے پر دلی والا حلوائی جو کیلے یا اروی کے پتوں پر پوری اور آلووں کی سبزی رکھ کر دیتا تو یوں لگتا جیسے یہ سبزی اور یہ پوریاں سیدھی دلی سے آئی ہیں اتنی دور سے ولایت جتنی دور دلی سے تب ہی تو اتنی مزیدار ہیں لوہے کی دکان والے موٹے لالے نے ہم دونوں کے سر پر پیار دے کر چمکارا اور کہا منی فیرینی کھاؤگی ہم نے اسے کہا نہیں جی ہم تو گھر سے کھا کر آئے ہیں یہی حکم تھا گھر والوں کا کہ باہر کسی سے کچھ نہیں کھاتے یہی کہتے ہیں کہ گھر سے کھا کر آئے ہیں اس نے اور پوچھکارا اور پوچھا کیا کھایا ہے منی مجھے یاد نہیں کہ روہنی نے کیا بتایا لیکن میں نے کہہ دیا باسی روٹی کے ساتھ کھانڈ والا مکھن کھایا ہے وہ موٹا لالا بڑا ہسا اور پھر شاید اس نے کسی اور کو بتایا اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی صویرے باسی روٹی کے ساتھ مکھن کھاتی ہے صرف اور خبر دارجی تک پہنچ گئی اس روز دارجی نے مجھے پہلا تھپڑ مارا میرے ہوش میں پہلا تھپڑ اور ابدیش دیا باہر کے کسی آدمی کے ساتھ بات نہیں کرتے لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتیں جیسے حبشی غلاموں کو داغی کر دیا کرتے تھے گرم لوہے کے ساتھ ان کی پیٹ پر غلامی کا نشان داکھ کر اپنے گال کے جلے ہوئے ماس کی بو نے کئی دن سر میں اندھیرہ بھرے رکھا کئی دن صویرے نہ باسی روٹی کے ساتھ مکھن کھایا نہ روحنی کے ساتھ کھیلنے گئی یہی وہ مقام تھا جب دار جی سے بھی دل میں اپنے آپ ایک فاصلہ سا پیدا ہو گیا یہی وہ مقام تھا جب ان سے ڈر لگنے لگا ان سے اور گھر میں چلتے ان کے مغلع حکم سے جب کلینک میں سے ان کے اوپر گھر میں آنے کے لیے چڑھتے قدموں کی آواز کے ساتھ ہی ایک عجیب دہشت چھانے لگتی اور میں دوبکنے کے لیے رضائیوں والے کمرے میں جا کر یا اوپر چھت پر کوئی کونہ ڈھونڈنے لگتی یہی وہ مقام تھا جب دل کی کسی سطح پر یہ احساس تیخہ ہو کر اوپر آیا کہ میں لڑکی ہوں اس لیے میرے لیے زندگی کا بہت سا حصہ ممنوع ہے جذبیر لڑکا ہے اس لیے وہ جو جی چاہے کرے جذبیر ذرا سا بڑا ہوا تو سارا سارا دن دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا اسکول جاتا لارٹ صاحب کی طرح اور واپس آ کر صرف دودھ پی کر پراتھا کھا کر کھیلنے چلا جاتا لیکن شام کے وقت میرا باہر جانا تو کیا باہر والے چھجے کی چک اٹھا کر باہر سڑک کی طرف جھاکنا بھی منع تھا اور شام کے وقت دل اتنا گھبراتا کہ دھرتی اور آسمان کے گولائی میں گھومتے دو پاتوں کے درمیان اپنی چھوٹی سی جان ایک بیکار دانی کی طرح پستی معلوم ہوتی شام کے وقت میری تنہا جائے پناہ دھر کوٹھے پر بچھی ہوئی ڈھیلے بانوالی چارپائی تھی جس پر لیٹی میں سورج کو ڈوبتے دیکھتی رہتی کوووں کی ڈاروں کو اپنے گھروں کو جاتے دیکھتی رہتی تب ہمیشہ یہی لگتا جیسے مجھے بھی کسی سچ مچ کے گھر کی تلاش میں کہیں جانا ہے لیکن میں اول نہیں سکتی کیونکہ پنجرے میں قید ہوں بھائیہ جی یعنی میرے دادا جی کی ایک عجیب عادت تھی کام کرنا تو انہوں نے عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا اور اپنی بھیرے والی دکان بند کر کے وہ لاہور ہی میں اپنے ڈاکٹر بیٹے کے پاس آ گئے تھے لیکن کام کاج کے بغیر ہی وہ ہر وقت لش پش کرتا ہوا سفید کرتا پائجامہ پہن کر اور ڈھیلی سی سفید پگڑی سر پر لپیٹ کر گھر سے باہر جاتے رہتے وہ کبھی گھر میں ٹکر نہیں بیٹھ سکتے تھے دار جی کئی بار بہت تل ملاتے کہتے ہر وقت گھر سے باہر جاتے رہنے کا آخر کوئی مطلب تو ہونا چاہیے نا دار جی کو وقت کی اہمیت کا بڑا شدید احساس تھا ریڈیو پر خبریں سننا وقت کا بڑا ضروری استعمال تھا لیکن گانا سننا شاید وقت ضائع کرنے والی بات تھی اخبار پڑھنا ضروری تھا لیکن کوئی رسالہ پڑھنا بیکار تھا اور کتاب پڑھنی تو نہ صرف یہ کہ بیکار تھی بلکہ عمر خراب ہونے کا سیدھا نسخہ تھا اور بالاخر بھائیہ جی نے کم از کم شام کے دو گھنٹے اپنی آوارگی کو عزتدار بنانے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ شام کو وہ بچوں کو لورنس گارڈن یا چڑیا گھر یا شملہ پہاڑی گھما لائے کریں گے روز دار جی کو یہ پیش کر زیادہ پسند تو نہ آئی کیونکہ خامخواہ دو اڑھائی گھنٹے محض سیر کے لیے ضائع کرنے کی آخر کیا تک تھی لیکن پھر شاید یہ سوچ کر کے بچوں کی صحت درست رہے گی کیونکہ صحت کا ٹھیک رہنا دار جی کے لیے بڑا ضروری مسئلہ تھا ڈاکٹر جو تھے اجازت دے دی شاموں کی لمبی سہروں سے زندگی ایک حسن سے شرابور ہو گئی شام کے سائیوں میں آہستہ آہستہ گھر کی سلیٹی سڑکیں جیسے انگلی پکڑ کر عجیب تلسموں سے گھری جگہوں پر لے جاتی تھیں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ صرف چل سکنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرامات ہے ایک لچکتے قدم کے بعد ایک دوسرا لچکتا قدم اور فاصلہ بڑھتا جاتا ٹانگوں میں اس طرح کی لچک کہاں سے آگئی تھی پاؤں میں اس طرح کا ہلکورہ نری کرامات تھی ہے چمتکار چڑیا گھر کے جانوروں سے میری خاص دوستی تھی خصوصاً چھوٹے سے تالاپ کے پانی میں نہاتا اور پانی کے کنارے پر اپنی چمکیلی بھیگی ہوئی بھوری پشم میں آہستہ آہستہ کاپتا ہوا اود بلاو بھونے ہوئے چنے کھاتے بندر اور چمپینزی اور لنگور عجیب مستی میں چلتا زرافہ اور چھوٹے چھوٹے بلونگڑوں کو پیٹ کے قریب لٹا کر السائی ہوئی اونگتی ہوئی شیرنی اور مادہ چیتا اور ہرنوں کی آنکھیں اور باسی مو اور توتے اور چڑیاں اور مور مجھے سپنے بھی آتے تو ان جانوروں ہی کے شیرنی کے بچوں کے پندے پر ہاتھ پھیر کر ان کو دولار رہی ہوں زرافے کی گردن سے لٹک کر پینگ لے رہی ہوں لنگور میرے کندھوں پر بیٹھا میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے اور میں ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو رہی ہوں ہاں ڈھونڈ لے ڈھونڈ لے لگا لے زور میرے سر میں تو جویں ہیں ہی نہیں اور بڑا سا سارس مجھے اپنی چونچ میں اڑا کر دور کہیں لے جا رہا ہے جہاں مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا تو لڑکی ہے باہر نہیں جانا تو لڑکی ہے دھمک دھمک کر کھیلنا نہیں تو لڑکی ہے چک سے باہر نہیں جھاکنا تو لڑکی ہے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی آج پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ کسی سے محض بچی ہونے کی وجہ سے اس کا بچپن چھین لیا جاتا تھا اس کی جوانی کو کسی لوہے کے خول میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ تیشدہ حدود عربہ سے زیادہ نہ بڑے پھیلے اسی طرح جس طرح چینی لڑکیوں کے پیروں کو لوہے کے بوٹوں میں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ چھوٹے رہیں اس طرح جس طرح لوگ پورے پیپل کو اور جنڈ کو اور کیکر کو چھوٹے چھوٹے گملوں میں اگا لیتے ہیں اور وہ درخت جنہوں نے اوپر آسمان کی طرف پھیلنا تھا جن کی باہوں نے ڈوپتے چڑھتے سورج اور چندرما کو اپنی بکل میں لپیٹنا تھا جن کی جڑوں نے نیچے پاتال تک اتر جانا تھا وہ بونے ہو کر گملوں میں سمٹ جاتے ہیں تاکہ کسی ڈرائنگ روم کا سنگھار بن سکیں لارنس گارڈن میں تو میرا من ابھی تک بھٹکتا رہتا ہے مخملی گھاس پر ننگے پاؤں دورنے کو آج بھی دل چاہتا ہے شملہ پہاڑی کی پکڈنیاں تو سیدھی تلسموں والے کسی ملک کو جاتی تھی اور راہ میں ملتی تھی گھاس کے سب سپنے میں مست سوئی ہوئی سرخ بیر بہوٹیاں اور شہنائی جیسے ڈوڑوں والے پھول جن سے ایک ایک سرخ شہنائی توڑ کر چوسے جاؤ اور شہد کے گھونٹ بھرے جاؤ اور چھوٹی چھوٹی کاسنی بیری کی جھاڑیاں جن پر جتنے بیر ہوتے تھے اتنے ہی کانٹے پر ان دنوں کانٹوں کی پرواہ کسے تھی اور یہ حساب کتاب کس کمبخت کو آتا تھا اس زمانے میں سیروں کا سلسلہ شروع ہوا تو یوں لگا جیسے جنت مل گئی جس جذبیر کے ساتھ رل کر کھیلنے کے لئے ترستی رہتی تھی اور ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ تو راج کمار ہے اس گھر کا اور میں غلیز انچاہی کنیز اس لئے اکٹھے رل مل کر کھیلنا ممکن ہی نہیں اسی جذبیر کے ساتھ رل کر تتلیوں کے پروں کا معاینہ کیا جانے لگا اور اندھیرہ پڑتے ہی اس کے اور میرے اکٹھے کیے جگنوں میرے فروک کے دامن میں تاروں کی لپ کی طرح جھل ملانے لگے پوری زندگی میں یہی ایک وقت تھا بمشکل سال بھر کی شاموں کا جب میں جذبیر کے نزدیک تھی اس سے پہلے وہ میرے لئے حسد کا باعث تھا اور اس کے بعد میں ڈرتی ہوئی شرمسار اس سے نظریں چُرانے لگی تھی اور پھر شام کی سیر بند ہو گئی تھی اداسی کے اس لمبے موسم میں وہ پہلا توفان تھا اس لئے اگر چاہو تو اسے پہلی اداسی بھی کہہ سکتے ہو ایک دن گھر سے چلے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے بوٹ میں ایک کیل چُب رہی ہے این پنجے کے نیچے لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں میں نے سوچا کہ پھر بھائیہ جی کہیں گے اچھا پھر تم آج گھر رہو چُب چاپ چلتی رہی ہر قدم کے ساتھ ہر ایک تیکھی چُبھن کو جھیلتی ہوئی نزبت روڈ کا چوک آیا جس میں ملکہ وکٹوریا کا بُتھ ہوا کرتا تھا تب میں نے بھائیہ جی کو کیل کے بارے میں بتایا انہیں راستے ہی میں کوئی واقفکار مل گیا تھا اور وہ دونوں گپیں مارتے ہوئے ہم سے کوئی دو قدم آگے چل رہے تھے اس طرح میرا درمیان میں بولنا ان کو اچھا نہیں لگا جھڑک کر کہنے لگے چلی آ چُب کر کے آگے چل کر دیکھتا ہوں اسی چوک میں لکشمی انشورنس کمپنی کی بڑی ساری بیلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ موچی بیٹھا ہوا تھا میں نے ڈرتے ڈرتے کہا بھائیہ جی اس سے ٹھکوا دیں کیل لیکن دوبارہ ایک زوردار ڈانٹ کھا کر میں سڑک پار کرنے لگی شملا پہاڑی تک پہنچتے پہنچتے مجھے یوں لگنے لگا کہ وہ کیل پنجے کو چیر کر نکل رہی ہے سارے پاؤں کو بیچ میں سے چھیتتی ہوئی اور ٹانگ کے اندر کی طرف ہڈی کو چیرتی ہوئی گھٹنے تک آ گئی ہے اتنی تیکھی اور تیز پیڑ کہ میں رونے لگی پہلے چپ چاپ ہچکیاں لیتے سسکیاں بھرتے لیکن میرے رونے سے بے نیاز بھائیہ جی اپنے اس دوست کے ساتھ گپے مارتے آگے آگے چلے جا رہے تھے اور تو جسبیر بھی مجھ روتی کا ساتھ چھوڑ کر بھائیہ جی سے بھی آگے دڑنگے مارتا جا رہا تھا اور میں پیچھے پیچھے روتی روتی گھسٹتی چلی آ رہی تھی اس وقت اتنی تو سمجھی نہیں تھی کہ بوٹ اتار کر ہاتھ میں بھی پکڑا جا سکتا ہے شاید یہ شراب تھا شہر میں پیدا ہوئے اور پلے بچے کا شملہ پہاڑی کے دھور اوپر پہنچنے تک میں دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی اونچے اونچے نہیں آواز نکالے بغیر ہی دھور اوپر پہنچتے ہی میں نے دیکھا صرف ایک آدمی اکیلا اوپر ٹہل رہا تھا مجھے پوچھنے لگا کیا ہوا بیٹا کیوں روتی ہو میں نے کہا کیل کیل کونسی کیل بوٹ میں میں نے اپنے پاؤں کی طرف انگلی کی اب بھی صرف کھڑے کھڑے ہی وہ میری انگلی پکڑ کر پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا میرے بوٹ کے تس میں کھولے بوٹ اتارا پنجے کے نچلے زخم کو دیکھ کر او مائی گاڈ کہا اور پھر پاس پڑے پتھر کو اٹھا کر بوٹ کے اندر والی کیل کو ٹھوکنے لگا بھائیہ جی اب دوست کے ساتھ گپے مارنا بھول چکے تھے اور مجھ سے تقریباً چار قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے دونوں ہاتھ پشت کی طرف پنجے میں پنجہ پھسا کر اور تیوریاں چڑھا کر کڑوا کڑوا دیکھ رہے تھے میری طرف جزبیر پرے کسی تٹلی کے پیچھے دور رہا تھا اس آدمی نے کیل ٹھوک کر اپنے رومال کے ساتھ میرا پیر باندھا اور پھر زور لگا کر میرا پیر بوٹ میں پھنسا دیا میرے کندے پر ہلکی سی تھپکی دی اور پھر ٹہلتا ہوا پکڑنڈی سے نیچے چلا گیا وہ اتنا اچھا بندہ تھا خاموش مہر والا کہ اس کا چہرہ دھندلا سا مجھے ابھی تک یاد ہے گھر پلٹتے تک اندھیرہ ہو چکا تھا زور کی بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں رسوئی میں بے جی سے روٹی لینے چلی گئی بے جی نے تھالی میں روٹی رکھ کر مجھے پکڑائی ہی تھی کہ دار جی دندن آتے ہوئے رسوئی میں آئے ان کے ساتھ بھائیہ جی بھی تھے جو بلی جیسی چالاک آنکھیں چمکاتے ہوئے رسوئی کے دروازے کے پاس کھڑے تھے رسوئی میں آتے ہی دار جی نے ایک کڑا کے دار تھپڑ میرے گال پر مارا کاسی کی تھالی چکر کھا کر گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی میں بھی اس ٹوٹی تھالی پر گر گئی اس کے اُبرے ہوئے کنارے یا ٹوٹی ہوئی چونچ پتہ نہیں کیا میری ٹانگ میں چوبھی تھی یا گھٹنے میں یاد نہیں صرف اتنا یاد ہے کہ نیچے سے وہ چونچ میرے ماس کو چیرتی جا رہی تھی گیلا اور گرم لہو میرے فروک کو بھگو کر ٹانگ کے گرد تھالا سا بنایا جا رہا تھا اور اوپر سے میرے سر پر پیٹ پر گالوں پر دار جی کے مکے اور تھپڑ برس رہے تھے اور گھر کے سارے لوگ رسوئی کے دروازوں کے پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے گہری گمبھیل چپ جیسے کسی مقدس دھارمک ریچول میں حصہ لیا جا رہا ہو پہلے تو یہ سمجھی نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد دار جی کی دہار سنائی دینے لگی تُو نے بات کیوں کی غیر مرد سے لڑکیوں والے لچھن ہی نہیں تیرے سو بار کہا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بات نہیں کرتے کل سے تیرا سیر کے لیے جانا بند گھر سے نکلنا بند اور اس رات سچ مچ یہی جی کرتا تھا کہ کوئی چمتکار ہو جائے اور میں مر جاؤں صبح سارے دیکھیں تو کہیں یہ تو مر گئی چلو یہ ٹنٹا بھی ختم ہوا لڑکی ہی تو تھی اور طور طریقے بھی نہیں سیکھ رہی تھی چلو اچھا ہوا وہی رات تھی جس کے بعد ایک اندھی بہری کالی اداسی نے من کو گھیر لیا تھا اس کے بعد میں کبھی کھل کر چلی نہیں کھل کر ہسی نہیں کھل کر کسی کے ساتھ بات نہیں کی میری ساری روحو کی ٹہنیاں چھاٹ کر انہوں نے پتھریلی مٹی اور راک اور نمک ایک گملے میں بھر کر صرف ننگی جڑ اس میں ٹانگ دی اور میں ایک بڑھتے پھیلتے درخت سے بدل کر بونزائی بن گئی لڑکیوں کو جنم دینے والے والدین کی انوکھی کلاکاری بونزائی اور بونزائی کے سارے رشتے بڑھتے پھیلتے درختوں سے ختم ہو گئے ذات ہی الگ ہو گئی نا اور چھاتی میں دھرتی جتنی اداسی اور آسمانوں جتنی جھٹ پٹاہت بھر گئی ایک عجیب اکیلہ پن اور میں پھر مڑ کر چھت پر ڈھیلے بان والی چار پائی پر لیٹ کر گھروں کو جاتے کوئوں کی ڈاریں دیکھنے لگی اور میرا دل چیختا رہتا میرا گھر کہاں ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ترجمہ اردو add the red gmail.com